بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو آلو کیسے امید کرتا ہوں آلو خیرے سے ہوں گے اچھا میرے دوستو آج کی ریسپی بہت اچھی اور بہت ہی عالی بننے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں پیزا پیزا ہوم میٹ بناوں گا بہت آسان طریقے سے بہت ہی آسان کرنے والا ہوں آج کا ٹھیک ہے پیزا جو آپ نے میری ریسپی کو شروع سے ہند تک دیکھنا ہے اور جو چیزیں ہوں گی گر میں مجود ہم اسے ہی پیزا بنائیں گے کوئی ٹینچن لینی انشاءاللہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ خود بنائیں گے جو بندہ پہلی دفعہ بنانے لگے گا وہ میرے دوست بنائے گا انشاءاللہ تو اس ریسپی کے لیے جو جو چیزیں ہوں میں نے یہ تیار کر لی ہیں اس سے پہلے جو میرے چینل میں میرے دوست نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں یہ لازمی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ دوستوں کا پیار اور آپ کے طرف سے بھائی کے لیے تحفہ ہے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرف دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت جی دوستو جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میں نے سیٹ اپ اپنا تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے پتیلہ بے کر لیا ہے ٹھیک ہے پتیلے کو میں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ادھر میں نے چکن تھا وہ میں نے پیسیز کارڈی ہے شملے کی مرچے ہیں پیاز ہے ٹھیک ہے میں پیزے کو بالکل آج آسان کر دوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے یہ مکھن لیا ہے یہ دہیں لیے آئل بھی ہے اور مزیدہ چیز بھی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بہت آسان طریقے سے پیزہ بنانا سکھا ہوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے چکن کا مسالہ ہے اس میں یہ دیکھیں چائے کا آدھا چمچ ہے چائے آدھا چمچ ہے پیسیلال مرچ اور چائے کے آدھا چمچ ہے بروس telefon مسالہ اور چائے کا آدھا چمچ ہے ہے کورما مسالہ ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ چیزیں ضرور ڈال نی ہے پھر جا کےچہ اس کا چکن کا جو ہمارے پیزے کے امچیزے بہت اچھا بہتا گیا چائے کا آدھا چمچ ہے نمک اور چائے کا آدھا چمچ ہے کالی مرچ اور اس کے سابق ہم ایک کریں گے دہھی چھکن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو پیزا سوز ہے وہ میں اپنے گھر میں خود بناوں گا ٹھیک ہے ٹوماتو کیچر بھی خود بناوں گا آپ کے سامنے آپ میں پہلے بھی میری یہ ریسپی دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ میں لنک میں ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ کو وہ بھی پتا چل دے گا آج نئے طریقے سے پھر بھی میں پیزا سوز بنانا آپ کو سکھاؤں گا اور ٹوماتو کیچر بھی ہوگی تو چلتے ہیں گائز اپنی ریسپی کے طرف یہ میں نے مہدہ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم پانی جو ہوگا ہم یہ دیکھیں پانی ڈال کر کیا کریں گے اس میں یہ چائے کا آدھا چمائے ڈالیں گے نمک ٹھیک ہے چائے کے یہ دیکھیں یہ دو چمائے ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسٹ ٹھیک ہے اور کچھ لوگ انڈا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اسے منڈا نہیں ڈالوں گا کیوں کہ اڈنڈے کی جو ہوتی ہے سمیل آتی ہے اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے ایسٹ آپ کو بزار سے بڑے ہماری مکس ہو گئی ہے آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں کہ ڈالنا چاہیے میں چینی تھوڑی سی ڈالوں گا چینی جو ایک یہ تھوڑا سی ڈالیں گے اور اس کو ڈالیں گے اسے ہی ہوگا کہ ایسٹ جو ہے نا ہماری اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے میدہ لیا ہے جتنا آپ نے پیزے کا سائز بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہ میدہ ہے ٹھیک ہے یہ بسم اللہ رحمان رہی یہ ڈائیسو گرام جو ہے یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر ڈائیسو گرام ڈالیں گے بڑے اچھے طریقے سے آسانی طریقے سے پیار کریں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے جتنی اس کی ضرورت ہوگی پہلے اس کو مکس رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا گی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گی ڈال لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے گی آپ چاہے پہلے ڈال لیں بعد میں ڈالیں اس کا کوئی ڈائیسو نہیں ہے ٹینچن ہی لینے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہی ہو آپ کو بہت یہ جو ہوگا پیزے کا مٹیریل بہت آسانی سے پیار کرے کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اپنی کو جو اس کی ہے پیزے کی لوگو انشاءاللہ اچھے طریقے سے پانی آپ نے زیادہ ٹھنڈا نہیں لینا پانی آپ نے نورمل لینا ہے گرم ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ہمارا جو ہے نا پیزے کا مٹیریل تیار ہو جیسے پارا بھرے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا اچھے تو اکر سے جو انا اس کو پٹک لیں گا ماما ماما ہمارے گا 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 ہمارے گ ہاتھوں پہ گی لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے اوپر سے یہ دیکھیں دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو چیک کریں گے اس کو اوپر سے ڈام دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو کسی شیر سے یا ایسے بند کرنے والا ہو اس سے ڈام کر آپ رکھیں آپ اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے تب ہم دوسری چیزیں ہمیں تیار کریں گے جی دوستو اس طرح ہم ہم اپنی پیزے کی سوچ بنائیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزے کی سوچ جو ہے بہت آسان ہے آپ باہر سے جو اکری دیں گے وہ آپ کو بہت بہنگی پڑے گی گھر میں جو بنائیں گے انشاءاللہ بہت آسانی طریقے سے بڑھیں گے تماتر ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک چاہے کا چمچ دادر میجھ ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا آدھا چاہے کا چمچ ڈالیں گے ہم کالی میرج ٹھیک ہے اور آدھی ڈالیں گے ہم پی سوی لاز میرج اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھی طرح پکنے دیں گے یہ ہماری جو ہوگی نا پیزا سوس بہت پیاری اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی اس کو تقریباً ہم دو منٹ تین منٹ کیلئے پکائیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ہماری پیزا سوس بھی بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو تقریباً ہمیں ایک دو منٹ کیلئے پکائیں گے اس کا جو پانی ہوگا جب سوک جائے گا پھر ہم اس کو جو ہوگا ہے نا ڈش آؤٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کریں گے جو ہمارا چکن ہے ہم اس کو جو پینا فرائے کریں گے اچھے طریقے سے وہ آپ نے پورا طریقہ دیکھنا ہے جی دوستو ہماری یہ پیزا سوس جو ہے ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے نا ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان رہی اس کو جو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ رحمان رہی اللہ پاک ہماری نینتوں میں بھرکہ ڈالے ماشاء اللہ بہت ہی پیاری رحمان رہی ہے ہماری پیزا سوز کیچپ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اپنا چکن تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ پہن لیا ہے اس کو اچھی طرح ساپ کر کے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے آئل کو ڈال کے ایک طرف رکھیں گے اور جو ہم اپنا چکن کا مسالہ وہ بنائیں گے جی دوستو یہ اب ہم اس میں جو آئے چکن کا سارا بنائیں گے یہ میں نے دہیں لی تھی یہ آدھا پہ دہیں ہیں کیونکہ میرا چکن ہے تقریبا آدھا کلو چکن تھا سینے کا میں نے لیا تھا بیپ اس میں جو مسالے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ دادل میچ ہے یہ لال میچ ہے یہ بروس مسالہ ہے یہ کورم مسالہ ہے یہ نمک ہے اور یہ کالی میرس یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا سارا اب بسمیلہ کر کے اس میں سارا ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے زیادہ سپائسی بھی آپ کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن کے میں نے پیسیز کر لیا تھے اس طرح ٹھیک ہے چھوٹے پیسیز کر لیا تھے اب بسم اللہ کر کے اس میں پیس سارے ڈال دیں گے اور اچھی طرح جو ہے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر پھر ہم اس کو جو ہے نا فرائے کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور صرف پانچ منٹ کے لیے اگر آپ زیادہ دے رکھیں گے تو بہت اچھا ٹیس بن گے گا لیکن ابھی ہم نے اپنا پیزہ تیار کرنا ہے پیزے کی ڈال بھی تیار ہوگی بھی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور تب تک ہم جو یہ چکن ہے نا یہ دیکھیں چکن ہمارا مٹھیل مسالہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پیزے کی ڈال کو دیکھ لیں گے دوستو یہ ہمارے پیزے کی ڈال ماشاء اللہ تیار ہوگی ہے اس کو بھی دس منٹ ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ماشاء اللہ یہ ڈبل ہوگی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اب ہم اس کو جو ہے نا پیزے کی ڈال کو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہوا ہے اس کو ایر کو نکال لیں گے دیکھیں ہم اچھی طرح جو ہے ہم اس کو ایک دفعہ دوستو اب یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا پیزے کی ڈال کو اچھی طرح جو ہے نا ہم یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح پکڑیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح جو ہے نا ہم ایسے کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیزے کی ڈال جو ہے اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس کے پیڑے کو تیار کریں گے جی دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم اپنے پیڑوں کو بیلیں گے اس کو پیزے کی ڈال کو اچھے طریقے سے بیلیں گے چاہے آپ ہاتھوں سے کر لیں بیلنے سے کر لیں اس کے سائز کے مطابق آپ نے جو ہے نا پیزے کو آپ نے بیلیں گے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ پیزے کی جو اس کی ٹرے ہیں ہم اس کو آئل لگا لیں گے آئل لگانا ضروری ہوتا ہے اگر آئل نہیں لگائیں گے تو پیزہ ہمارا نیچے سے لگ جائے گا اور بعد میں پکائی کے بعد اتارنے میں بہت مشکل ہو جائے گی اچھے طریقے سے ہم یہ برش کے ساتھ آئل لگا کے مکھا نہیں ہے کوئی آئل لگا کے آپ رکھ سکتے ہیں پہلے پہلے ہی آپ نے یہ کام کر لینا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اچھے طریقے سے چلو ہے نا تھوڑا سا خوشکا جس کرنی ہے ہم اس کو اچھے طریقے جو ہے جو ہے نہ ہم نے اس کے مطابق پیڑے کو بیر لینا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو پیزے کی ڈو ہے بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ میں اتنا بیرنا ہے نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ بری ہو اب ہم کیا کریں گے یہ پیزے کی جو ٹری ہے اس کو لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان رحم اب بسم اللہ کر کے اس کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے سائڈے کور کریں گے آپ بھی یہ دیکھیں ہم نے سائڈوں سے یہ طریقہ ضرور کرنا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا پیزے کا جو سائز اور ایک یہ دیکھیں اس طریقے سے پیزا بھی بہت اچھے طریقے سے بنے گا کنارے آپ نے کور کرنے ہیں اچھے طریقے سے جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیزے کے جو کنارے ہیں ہمارے بہت اچھے طریقے سے کور ہو گئے اب ہم اس سے یہ دیکھیں اس کانٹے سے ہم کیا کریں گے اس کی ایر نکالیں گے ایر نکالنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ جب ہم پیزا تیار کریں گے تو یہ پھول جاتا ہے ٹھیک ہے اندر سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایسے کر کے یہ دیکھیں سراغ کر لینے ہیں جس سے ہمارا پیزا اندر سے پھول لینا اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہو پیزے میں کچھ آپ زیادہ بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں میں جو گھر میں موجود ہے میں وہ اس طرح ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے چیکن کو ابھی ہم تیار کریں گے آپ نے پورا مکمل طریقے سے اس کو دیکھنا ہے جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا یہ سارے ہمارے جو ہیں اس طرح آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آپ کریں گے تو پیزا جو ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے تیار ہوگا یہ ہمارا بند کے طرح یہ کسی اور چیز کی طرح پھولے گانے بیچ میں سے تو گائز یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اپنا چیکن تھا وہ ہم اپنا تیار کریں گے پھر ہم اس کو جو ہے نا پیزے کی ڈوہ پر چلی سوس لگا کر ہم اپنے تیاری شروع کریں گے اس طرح میں نے یہ پین رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارا چکن تھا جو ہم نے یہ اس کو مسالہ لگا کے رکھا تھا اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے اب ہم اس کو فرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیزے کا جو چکن ہے بہت اچھے طریقے پر دیار ہو گیا ہے تھوڑا سا اب اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے ٹھیک ہے پانی جب تک خوشک ہو جائے گا پھر ہم اس کو جو ہے نا پیزے کی سیٹنگ کے اوپر لگیں گے تب تک ہم کیا کریں گے یہ جو ہم نے پیزے کی سوس بنائی تھی یہ دیکھیں یہ پیزے کی جو سوس بنائی تھی ہاں اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اس کے اوپر لگائیں گے اس کو جو اوپر سے ایسر کر دیں گے ٹھیک ہے پیزہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھر میں خود بنائیں اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو گھرولے کے بڑوں کو سب کو کھڑائیں اور انشاءاللہ میرے طریقے سے آپ جب یہ ریسپی بنائیں گے تو گھرولے انگلیاں چاڑتے رہیں گے یہ آپ نے کیا کرنا ہے پیزہ سوس آپ نے گھر میں خود بنانی ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں زیادہ لگا لیں کم لگا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سو پیزہ سوس میں نے لگا لی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر جو ہے یہ مرزلہ چیز یہ دیکھیں یہ میں لگاؤں گا بسم اللہ رقمان رہی بسم اللہ رقمان رہی بسم اللہ رقمان رہی بسم اللہ رقمان رہی یہ مرزلہ چیز جو ہے ہم اس طرح کر کے اس کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیاز تھا جو میں نے اس طریقے سے کار لیا تھا ٹھیک ہے آپ چھوٹا کار لیں یا اس سائز کا کار لیں کوئی ایشو نہیں ہے سا سا چکن کو بھی دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ شملے کی مرچ ہے ان کو ڈالیں گے آپ دوستو ہمارا اس طرح جو ہے یہ دیکھیں شکن جو ہے ہمارا پیار ہو گئے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے یہ دیکھیں اتار لیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو بسم اللہ کر کے ہم چکن کو بھی ڈالیں گے ایک ایک پیس کر کے یہ دیکھیں آپ چکن زیادہ ڈالیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ چکن کا ہی اس میں زیادہ فلیور آتا ہے بے ہمارا 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 ملتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیزے کا جو ہمارا میٹریل ہے بہت ہی عالی قسم کا تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ انشاءاللہ یہ دیکھا یہ چکن آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہماری ملتا چیز تھی اس کو لگائیں گے ہماری ملتا چیز تھی ہماری ملتا چیز تھی ہماری ملتا چیز تھی ہم نے پتیلہ بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو بھی جو ہے ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا پیزے کی سیٹنگ پوری ہو جائے گی پھر ہم اپنا یہ دیکھیں دوستو ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے یہ آپ نے آئل لینا ہے اور سائٹ کے جو کنارے ہوں گے آپ نے ضرور یہ بھولنا نہیں ہے سائٹوں پہ آپ نے اس طرح آئل یا مکھن آپ نے لگا لینا ہے جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارے پیزے کا جو مٹیل ہے پورا اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب ہمارا جو پتیلہ بیک کیا ہوا تھا اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس میں دوستو ایک اور تھوڑی سی سیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں پیزے میں یہ شملے کی مرس تھی ٹھیک ہے یہ تین سے چار ادد یا پانچ ادد پیس ہم اس طرح لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا جو ہے پیزے کا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہماری یہ پتیلہ بیک کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ٹھوڑا ہے اپنا پیزے کو بیس منٹ یہ میں نے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے رکھ دیا تھا بیس منٹ یہاں کر گی دیکھیں اس کو اس میں رکھیں گے اس میں اللہ رکھ مانی رہی اس میں اللہ رکھیں اب ہم اس کو جو اینہ تقریباً تقریباً بیس منٹ یا پچیس منٹ کے لیے اوپر سے ڈام کر یہ دیکھیں کسی کپڑے سے اس طرح اس کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ یا پچیس منٹ اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں جی دوستو ایک کام اور کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن رہی ہے یہ دادر میر چاہیے اس کو تھوڑا سا سپرنگل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہے اب اوپر سے ڈام دیں گے جی میر دوستو ہمارے پیزا کو کم از کم بیس منٹ ہو گئے ہیں اب بسم اللہ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیزا ہمارا مکمل طریقے سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیارا عالی قسم کا باہر سے بہت اچھا پیزا ہمارا تیار ہو گیا ہے آئیہوب کہ میرے دوستو کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے اس کو آپ ڈش آٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہے جی میرے دوستو پیزا ہمارا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ آز کا پیزا بہت پیارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت پیارا ہمارا پیزا تیار ہو گیا ہے بزار سے بہت اچھا اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن رہی ہے اس کو جس طریقے سے آپ کو اٹنگ کرنا چاہتے ہیں پیزا کٹر سے اس کو کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہے بسم اللہ الرحمن رہی ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیزا بہت ہی آٹ کلاس قسم کا تیار ہو ہے آئی ہوب کہ آج آپ کو پیزا بہت پسند آیا ہوگا آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کریں اور جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں وہ جاتے جاتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ بہت لازمی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس جو ریسپی ہوگی آپ کا بھائی آپ کا بیٹا بہت جلدی ریسپی لے کے آئے گا انشاءاللہ آج کا پیزا میرے دوستوں کو میرے بہن بھائیوں کو میرے بزرگوں کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جو نیکس ریسپی ہوگی میں بہت اچھے طریقے سے لے کے آؤں گا ابھی میں آپ کو کھا کر چیک کر کے بھی بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیزے کا سائز اور ماشاءاللہ ہمارا پیزا بہت اعلق قسم کا تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمی قسم کا آج کا پیزا تیار ہوا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ریسپی پر ملاقات ہوگی پینکو برز سیکرٹ چینل کو پینکو برز سیکرٹ کیچن فول ریسپی کو لائک کریں سسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ